بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آپ سب کو اسلام اکمسٹر میں ایک شامدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے سفر المظفر کے آخری بدھ کو کرنے والا عمل یہ عمل بہت خاص ہے دراصل یہ عمل تمام رہانی اور جسمانی بماریوں سے چھٹکارہ پانے کا عمل ہے بہت زبردست عمل ہے یہ عمل ایک رات کا یہ عمل پورے سال کا فائدہ دے گا آپ کے جان و مال اور صحت میں برکت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اس عمل میں بلکل بھی مشکت نہیں ہے اور یہ عمل بہت آسان عمل ہے دراصل یہ عمل ماہ سفر کو آخری بدھ کو سلام والی چند آیتیں پڑھنے پر مشتمل ہے یعنی کہ ماہ سفر میں آخری بدھ کو آپ نے جو آیتیں ہم آپ کو بتائیں گے وہ سلام والی آیتیں کہلاتی ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو ناظرین اب غور سے اور توجہ سے اس عمل کو سن لیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ سفر میں آخری بدھ میں ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ یعنی کہ تری ٹائم آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں ناظرین یہ تمام کی تمام آیتیں قرآن پاک میں مجود ہیں ہم آپ کو ان صورتوں کے نام بتائیں گے اور آیت نمبر بھی بتائیں گے یہاں جہاں مجود ہیں تو پہلی آیت یہ ہے یہ آیت سورت یاسین میں مجود ہے یہ آیت نمبر ہے اٹھاون اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اب دوسری آیت یہ ہے یہ آیت سورت صفات میں مجود ہے اور آیت نمبر ہے سیننٹی نائن یعنی کہ اناسی اس آیت کو بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اب آیت نمبر تین یہ آیت بھی سورت صفات میں مجود ہے اور اس کا نمبر ہے اس کو بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ہر آیت کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اب آیت نمبر چار ہے یہ آیت بھی سورت صفات میں مجود ہے اور آیت نمبر ہے ایک سو بیس اس کو بھی آپ نے تین مرتبہ ہی پڑھنا ہے آیت نمبر پانچ سلامن آلیہ الیاسین یہ آیت بھی سورت صفات میں مجود ہے اور آیت نمبر ہے ایک سو تین اور اس آیت کو بھی آپ نے تین مرتبہ ہی پڑھنا ہے اب آیت نمبر چھے ہے آیت نمبر چھے ہے سلامن علیکم تبتم فدخلوہا خالدین یہ آیت سورت الزمر میں مل جائے گی جب آپ قرآن پاک کی سورتوں کے نام دیکھیں گے تو آپ کو ان سورتوں میں سے سورت زمر جو ہے وہ نظر آ جائے گا یہ آیت نمبر ہے سیونٹی نائن یعنی کہ اناسی اور ساتویں آیت یہ ہے یہ آیت آپ کو سورت القدر میں مل جائے گی اور آیت نمبر ہے پانچ یعنی کہ فائیو ناظرین یہ تمام آیتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں دراصل یہ سات سلام ہیں جو کہ قرآن پاک میں مجود ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کن کن سورتوں میں ہیں اور ان کے نمبر کون سے ہیں یعنی کہ کون سے نمبر کی یہ اعیات ہیں ان تمام اعیات کو آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ہر آیت کو تین تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ان اعیات کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ ہر نماز کے بعد سفر المظفر کے آخری بدھ کو آپ نے نماز فجر کے بعد بھی نماز اثر کے بعد بھی نماز زہر کے بعد بھی نماز مغرب کے بعد بھی نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے ان اعیات کو پڑھنا ہے اور ان کو ترتیب سے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ترتیب سے یہ آیتیں پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے بغیر کسی سے بات کہے فوراں اس کو پی لینا ہے اور اتنے پانی پر دم کریں کہ آپ بھی پی سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلا دیں یہ عمل آپ نے ماہ سفر کے آخری بدھ میں کرنا ہے یہ عمل آپ نے ماہ سفر کے آخری بدھ کو کرنا ہے یعنی کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کی جو پانچ کی پانچ نمازیں ہیں ان کے بعد آپ نے یہ عمل دہرانا ہے یعنی کہ ایک نماز کے بعد آپ نے اسی طرح سے سات آیات کو پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ دراصل سات سلام ہیں جو کہ کرون پاک میں بیان کیے گئے ہیں اور پانی پر دم کر کے پی لینا ہے اسی طرح سے پھر دوسری نماز تیسری نماز چوتھی نماز اور پانچ نماز ہر نماز کے بعد آپ نے یہ آیتیں ترطیب سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینا ہے پانی جن پر آپ رجیس چیز پر آپ نے دم کیا ہے جن کے پانی پر آپ نے دم کیا ہے اور آپ نے اس کو تمام گھر والوں کو بھی پلوا دینا ہے یہ عمل حیط بابرکت ہے یقین مانئے ناظرین یہ عمل اس قدر زبردست ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے اور پھر آپ پورا سال اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ نہ تو آپ کو کوئی جسمانی بماری لگے گی نہ کوئی روحانی بماری ہوگی جان مال عمر صحت میں آپ کی جو ہے وہ برکت پیدا ہو جائے گی دراصل یہ ناظرین یہ وظیفہ بہت ہی باثر وظیفہ ہے جو بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اس کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا جو عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے ماہ سفر کا جو ہے وہ آخر بد آنے ہی والا ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں نے پہلے ویڈیو پلور کر دی ہے کہ آپ ابھی سے اس عمل کو سمجھ لیں تیاری کر لیں کہ آپ نے بد کے روز یہ عمل کرنا ہے یہ آپ سے ایک زارش ہے کہ آپ ضرور اس عمل کو کریں کیونکہ ہمارے اندر کوئی نہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ بماری موجود ہے چاہے کوئی روحانی ہے چاہے جسمانی ہے ہمیں کبھی کیا تکلیف ہے کبھی سر میں درد ہے کچھ بھی ایسی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بماریوں کے وجہ سے ہیں جو ہم معمول کے طور پر پریشان رہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر لیں سفر کے آخری بد کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے ناظرین اس عمل کے جس حصے کی بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو پسند یقین مانیے کہ آپ کو فائدہ بھی دے گا تو اس عمل کو خود بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں اور سیتاروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اپا سکیں کیونکہ اچھی بات کو آگے تک پہنچانا صدقہ جا رہی ہے اور اس میں آپ کا کوئی وقت نہیں لگتا کوئی پیسے نہیں لگتا جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سیک ذارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکراب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی اور نہیں آنے والی ویڈیوز کبھی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ